نیاب تر عمیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات جاری چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں بانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے جسٹیس امیر الدین جسٹیس جمال مندخل جسٹیس اتر من اللہ اور جسٹیس حسن عزر رزوی بینچ کا حصہ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے دالت میں پیش ججز کی سمات براہ راست دکھانے یا نہ دکھانے پر مشاورت پاکستان دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعظم وزیر دفاع خاجہ عاصف کا کہنا ہے پاکستان دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے دیشتگرد اناثر اور ان کے مراکس کا کلاکومہ ضروری ہے دیشتگردی میں سرحد پار سے دیشتگردوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں مارکن ڈائیت خلا کی تسخیر کی جانب ایک اور قدم سپارکو اور نیشنل سپیس ایجنسی کی جانب سے آج نیا سیٹلائٹ ایم ای ون خلا میں چھوڑا جائے گا سیٹلائٹ جدیدرین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی اور فائیف جی انٹرنیٹ کی بہتر دستیابی کو یقینی بنائے گا سیٹلائٹ ٹیلیکوم سیکٹر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الیکشن کمیشن نے بینچ کی ادم دستیابی کے باعث پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن کیس ڈی لسٹ کر دیا الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق بینچ کی دستیابی پر کیس کی سماعت کے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گوہر اور راوف حسن کو آج سماعت کے لیے نوٹس جاری کر رکھے تھے آئندہ مالی سال سے سٹاک مارکٹ پر شیئر ٹریٹ پر کیپیٹل گین ٹیکس کم کرنے کی تجویز تیار ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اس وقت شیئر ٹریٹ پر فلیٹ بارہ اشاریہ پانچ فیصد کیپیٹل گین ٹیکس آئید ہے شیئر ٹریٹ پر غیر منقولہ جائداد کی طرز پر گین ٹیکس اور پاکستان ایکسچینج اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو سوپر ٹیکس وصولی کا اختیار دینے کی تجویز ہے لائف انشورنس، ہیلت انشورنس، ٹریول، ایکسیڈنٹ، گھر اور کار انشورنس کے لیے ٹیکس کریڈٹ دینے کی تجاویز ہیں اس وقت کمپنیوں کے منافع پر انتیس فیصد ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے مارکی ٹریجری بلز کی نلامی وینکوں نے حکومت کے خراجات پورے کرنے کے لیے پانچ سو ارب روپے کرز فراہم کر دیا وزارت خزانہ کو نیا کرز انتیس سے ساٹھ بیسیس پوائٹس سستہ مل گیا بینکوں نے گیارہ سو چوراسی ارب روپے کی آفرز دی تھی نلامی کا حدف تین سو ساٹھ ارب روپے تھا سٹریٹ بینک دس جن کو نئی مالیاتی پالیسی کا احلان کرے گا شرح سود میں کمی کا قوی انکار پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا چوتھ ہاروز جسس بازار میں تیز ہی ہنڈرڈ انڈیکس کی ساڑھے چار سو پوائنٹس اضافے کے ساتھ پچھتر ہزار دو سو بانوے کی سطح پر ٹریڈنگ کرنسی مارکٹ میں روپیہ دباؤ کا شکار انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہنگا دو سو ٹھتھر روپے پیتالیس پیسے کا ہو گیا مہنگی ترین بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ تین روپے انچاس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان مہانہ فیول فرائز ایجسمنٹ کی مد میں درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا سی پی پی اے نے ماہ اپریل کے ایف سی اے کی مد میں درخواست دائر کر رکھی ہے بجلی مہنگی ہونے سے سارفین پر چونتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سویچ آن آف سے مسائل حل نہیں ہو سکتے خیوہ پختولخا میں لوڈ شیڈنگ تھوڑی کم ہوئی ہے گورنر خیوہ پختولخا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے لوڈ شیڈنگ فارٹا اور پارٹا میں ٹیکسز کے حوالے سے مشاہورت کی ہے وزیراعظم علیہ امین گنڈاپور سے کہا کہ ڈائلوگ سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں سب سے اہم مسئلہ سرکاری ملازمین کی ترخواہوں کا ہے سندھ حکومت نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے کہ الیکٹرک کو فارمولا پیش کر دیا سندھ کے وزیر طوانہ یوں منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ یہ الیکٹرک کو تجویز کیا ہے لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں سارفین سے موجودہ بل کی بصولی شروع کی جائے کہ الیکٹرک پلحال سابقہ بلوں کی وصولی پر اسرار نہ کرے ملک کے طول ورس میں بجلی کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جاری شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے شہری بل بلاوٹ ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارہ گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی نازم آبات میں شہری سڑکوں پر نکل آئے ٹراپک بلوک کر دی مردان میں باگ کے مکین بھی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف سرابہ احتجاج ملک کے بیشدر علاقوں کا موسم شدید گرم اور خوش چہرے قائد میں ہیڈ ویف جاری آج درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھونے کا امکان اسلام آباد پشاور لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات کی اسلام آباد لاہور سمیت ملک کے بلائی علاقوں میں بارش کی پیش گئی محکمہ تعلیم بلوچستان نے صوبے کے گرم علاقوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا آزاد کشمیر پولیس نے شائر احمد پرہاد سے اہل خانہ کی ملاقات کرا دی مظفر آباد سے باہر کے ہوڑی تھانے میں بیوی بچے اور بھائی سے ملویا گیا احمد پرہاد کے بھائی کا کہنا ہے رہائی تک قانونی جنگ جاری رہے گی اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹرنی جنرل نے شائر کا پتا چلنے کی اطلاع دی عدالت کو بتایا احمد پرہاد سائبر کرائم ایکٹ میں چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر آزاد کشمیر پولیس کے پاس ہیں عدالت جمعہ کو دوبانہ سمات کرے گی بانی پی ٹی اے تھانا شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری جوڈیشل مجسٹریٹ ڈسٹریک اینسیشن کورٹس اسلام آباد عمر شبیر نے بانی پی ٹی اے کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر دونوں مقدمات سے بری کیا آزربائی جان کے وزیر خارجہ جہون بیراموف کا دورہ پاکستان وزارت خارجہ میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ساکتہ سے ملاقات دونوں ممالک میں وفوت کی سطح پر تفصیلی بات چیت ہوگی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بری سگیر شدید گرمی کی لپیٹ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی ریکارڈ گرمی برطانوی نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز بھارتی دارالکومت دہلی میں درجہ حرارت 52.9 تک پہنچ گیا شدید گرمی کی وجہ سے سکولوں میں متعدد طلبہ بے ہوش پینے کے پانی کے نل کے سوخ گئے بھارت میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 51.0 سینٹی گریٹ ہے جو دو ہزار سولہ میں راجستان کے علاقے جودپور میں ریکارڈ کیا گیا بھارت میں ہیٹ سٹوک کے سولہ ہزار کیسز رپورٹ تین ماہ میں ساٹھ امباد ہو گئی عید الازحہ کب ہوگی محکمہ موسمیات میں پیش کوئی کر دی کلائیمنٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق جاند سات جون بروز جمعے کو نظر آنے کا قوی امکان ہے عید الازحہ سترہ جون بروز پیر کو ہوگی